نے آج بھی ہم سب کو ایک اس روپ میں آسر دیا ادھر نے پوچھنا شروع کیا اے کرشنہ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سچا مطر کون ہے کرشنہ نے کہا سچا مطر واہ ہے جو ضرورت پڑھنے پر مطر کی بنا مانگے مدد کرے ادھر نے کہا کرشنہ آپ پانڈموں کے آتمی پر یہ مطر تھے آپ آدھ پانڈھر کے روپ میں یعنی آبدہ میں مصیبت میں سہیتہ کرنے والے کے روپ میں انہوں نے آپ پر سزا پورا بھروسہ کیا کرشنہ آپ مہا گیانی ہیں آپ بھوت ورد مار اور پوششے کے گیادہ ہو کین تو آپ نے سچے مطر کی جو پریبھاشہ دی آپ کو لگتا نہیں کہ آپ نے اس پریبھاشہ کے انصار کارے نہیں کیا آپ نے دھرم راج یودشتر کو دیوت کریڑا یعنی جوا کھیلنے سے کیوں نہیں روکا ٹھیک ہے آپ نے انہیں نہیں روکا لیکن آپ نے بھاگے کو بھی دھرم راج کے پکش میں نہیں بڑا آپ چاہتے تو یودشتر جیت بھی سکتے تھے اس کے بعد جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو دعو پر لگانا شروع کیا تب تو آپ سباہ ککش میں آ سکتے تھے آپ نے وہ بھی نہیں کیا اس کے بعد جب دریوتر نے پانڈو کو صدایب اچھی قسمت والا بتاتے ہوئے دروپتی کو دعو پر لگانے کو پریرد کیا اور جیتنے پر سارا کچھ سارا کچھ واپس کر دینے کا لالج کیا کم سے کم تب تو آپ ہستکشیف کر سکتے تھے اپنے دب شکری کے دوارہ آپ پاسے دھروراج کے پکش میں موڑ دیتے اس کے ستان پر آپ نے تب ہستکشیف کیا جب دروپتی لگ بگ اپنا شیل ہو رہی تھی تب آپ نے اسے وسط دے کر دروپتی کے شیل کو بچانے کا دعوی کیا لیکن آپ یہ دعوی بھی کیسے کر سکتے ہیں کرشنل اسے ایک آدمی کسید کر ہال ملاتا ہے اور اتنے سارے لوگوں کے سامنے نروسٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے ایسے میں ایک مہلہ کا شیل کیا بچا آپ نے کیا بچایا کرشنل اگر آپ نے سنکٹ کے سمعے میں اپنوں کی مدد نہیں کی تو آپ کو آفاد پاندھم کیسے کہا جا سکتا ہے آپ نے سنکٹ کے سمعے میں مدد نہیں کی تو کیا فائدہ کیا یہی دھرم ہے ان پرشنل کو پھوچھتے ہوئے ادھب کا گلہ روند گیا اور اس کی آنکھوں سے آسو دہنے لگے ہستے ہوئے بھگوان کرشنل بولے یہ ادھب یہ سشٹی کا نیم ہے کہ ویویک وہ نہیں جیتا ہے اس سمعے دریودن کے پاس ویویک تھا اس لئے وہ جیتا دھرم راج کے پاس نہیں تھا یہی کارن تھا کہ دھرم راج پر آجت ہوئے ادھب حیران ہوا اور ادھب کو حیران دیکھ کر کرشنل آگے بولے دریودن کے پاس جوا کھیلنے کے لئے پیسہ اور دھنگ تو بہت تھا لیکن اس کے پاس باسوں کا کھیل اسے نہیں کھیلنا آتا تھا اس لئے اس نے اپنے ماما شکنی کو دیودن کریڑا کے لئے پریوک کیا جوے کے لئے اپیوک کیا یہی ویویک ہے دھرم راج بھی اسی پرکار سوچ سکتے تھے اور اپنے چچے رے بھائی سے بیشکش کر سکتے تھے کہ ان کی طرف سے میں کھیلوں گا ذرا سوچ کر دیکھو اگر شکنی اور میں کھیلتے تو کون جیتا باسے کے انگ اس کے انصار آتے یا میرے انصار آتے چلو اس بات کو جانے دو انہوں نے مجھے کھیل میں شامل نہیں کیا اس بات کے لئے انہیں معاف کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے ویویک شنیتہ سے ایک اور بڑی گلتی کی انہوں نے مجھے پرارتھنا میں بانگ لیا انہوں نے مجھ سے پرارتھنا کی کہ میں تب تک سبا ککش میں نہ آؤں جب تک مجھے بلائے نہ جائے کیونکہ وہ اپنے دربا کے کا کھیل مجھ سے چھپ کر کھیلنا چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے پتا چلے کہ کوئی جوا کھیل رہے ہیں اس پرکار انہوں نے مجھے اپنی پرارتھنا میں بانگ لیا اس پرکار انہوں نے مجھے اپنی پرارتھنا میں بانگ لیا مجھے سبا ککش میں جانے کی انومتی نہیں تھی اس کے بعد بھی میں ککش کے باہر کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ کب کوئی مجھے بلائے اور میں اندر جاؤں بھیم ارجن نکل سہدے سب مجھے بھول گئے اور کیول اپنے بھاگے کو اور دریو دھن کو کوستے رہے اپنے بھائی کے آدیش پر جب دستاشن درابطے کے بال پکڑ کر گھسیٹا ہوا سبا کچھ ملایا وہ بھی اپنے سامرتے کے انوصار جوجتی رہی اس نے بھی مجھے یاد نہیں کیا اس کی بھتی تب جاگرد ہوئی جب دستاشن نے اسے نربھر کرنا پرارم کیا تب اس نے سویم پر نربھرتا تیاغ کر چھوڑ کر ہری ہری ابھیم کرشن ابھیم کرشن کی گوہار لگائی اور جیسے ہی مجھے پکارا گیا میں ابھیلمب وہاں پہنچ گیا اب بتاؤ اس میں میری گلتی کیا ہے اُدھا بولے کانہ آپ کا سوشٹی کرن پروہاوشالی اوش ہے ان تو میری پونٹ سنتوشٹی نہیں ہوئی جیسے ہماری نہیں ہوتی کیا میں ایک اور پشن پوچھ سکتا ہوں کرشن کی انومتی سے اُدھا ب نے پوچھا اس کا آردھ یہ ہوا آپ تبھی آؤں گے جب آپ کو بلاہ جائے گا کیا سنکھٹ سے گرے اپنے بھکت کی مدد کرنا آپ کا کرتوے نہیں آپ کو سوتا نہیں آنا چاہیے کرشن مسکرائے اور سنیے دیکھئے اب اسے دھاندار آ رہا ہے کرشن مسکرائے کہنے لگے اُدھا ب اس سرشٹی میں ہر ایک کا جیون اس کے سوائم کے کرمفل کے آدھار پر سنچالت ہوتا ہے نہ تو میں اسے چلاتا ہوں اور نہ ہی اس میں ہستکشپ کرتا ہوں میں کیول ایک ساکشی ہوں میں صدائب تمہارے نزدیک رہ کر جو ہو رہا ہے اسے دیکھتا ہوں یہی ایشور کا دھرم ہے بہا بہا بڑا اچھا کرشن بہت اچھا اس کا آردھ یہ ہوا کہ آپ ہمارے نزدیک کھڑے ہو کر ہمارے سبھی دشکروں کا نیڈکشن کرتے رہیں گے ہم پاپ پہ پاپ کرتے رہیں گے اور آپ ہمیں دیکھتے رہیں گے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھول کریں پاپ کی گھٹری بانتے رہیں اور پھل بھگتتے رہیں اسے کس نے کہا ادب ہے تم شرطوں کے گہرے ارد کو سمجھو جب تم سمجھ کر انہفہ کر لوگے کہ میں تمہارے نزدیک ساکشی کے روپ میں ہر پل ہوں تو کیا تم کچھ بھی غلط کر باؤگے جب تم یہ بھول جاتے ہو اور یہ سمجھنے لگ جاتے ہو کہ تم مجھ سے چھپ کر کچھ بھی کر سکتے ہو تب ہی مسئیبت میں پستے ہو دھرم راج کا یہ اگیان تھا کہ اس نے مانا کہ وہ میری جانکاری کے بینہ جوا کھیل سکتا ہے اگر اس نے یہ سمجھ لیا ہوتا کہ میں پرکتے کے ساتھ ہر سوئے ساکشی کے روپ میں اپستی تھوں تو کھیل کا کچھ اور روپ ہوتا ہے وقتی سے ابھی بہت ادھا منتر مقدہ ہو گئے بھولے پربو کتنا گہرہ درشن آپ نے دیا کتنا مہان سکتے ہیں پرارتنا پوجہ باٹ تو اور عیشور کو اپنی مدد کے لئے بلانا یہ ہماری بھابنہ اور وشواس ہے جیسے ہی ہم یہ وشواس کرنا شروع کرتے ہیں کہ عیشور کے بینہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہمیں ساکشی کے روپ میں ان کی اپستیتی محسوس ہونے لگ جاتی ہے کڑبڑ کے والد تب ہی ہوتی ہے جب ہم اسے بھول کر دنیا داری میں ڈوپ جاتے ہیں ہمیں ساکشی کے روپ میں ان کی اپنی محسوس ہونے لگ جاتے ہیں